بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹریس مانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو پنجاب پبلک سرویس کمیشن میں جو پیپر ہوا تھا اسسٹن کا دو پروری دو ہزار انیس کو اس کا پارٹ تری ہے اس سے پہلے دو پارٹس ہو چکے ہیں جن دوستوں نے وہ پارٹس نہیں دیکھے تو ان کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑے ہیں دوستو آپ حضورت کو بھی ویڈیٹ کر کے واج کر سکتے ہیں پہلے دو پارٹس میں ہم نے چالیس تک قیسٹن حل کر چکے ہیں اور آج مزید بیس قیسٹن حل کرنے جا رہے ہیں تو اچھے لیے چھوڑ کرتے ہیں دوستو قیسٹن نمبر پورٹی ون سے قیسٹن نمبر پورٹی ون دیکھیں یہ والا قیسٹن نمبر پورٹی ون ہے سوری یہ والا قیسٹن نمبر پورٹی ون ون میگا وارٹ is equal to میگا وارٹ کیا ہے دوستو میگا وارٹ یونٹ آف فار ہے اور ون میگا وارٹ جو ہے دوستو this is equal to ون تاؤزن کلو وارٹ ون تاؤزن کلو وارٹ کے برابر ہے قیسٹن نمبر پورٹی ٹو کو دیکھیں قیسٹن نمبر پورٹی ٹو قیسٹن نمبر پورٹی ٹو ہمارے پاس capital of البانیا البانیا کی capital کا نام کیا ہے دوستو البانیا کی capital کا نام جو ہے تائرانہ تائرانہ is the capital of البانیا similarly قیسٹن نمبر پورٹی ٹو کو دیکھیں قیسٹن نمبر پورٹی ٹو ٹیپو is the capital of ٹیپو یہ کس ملک کے capital کا نام ہے دوستو بوٹان کا نام آپ نے سنا ہوگا this is the capital of بوٹان قیسٹن نمبر پورٹی فور کو دیکھیں قیسٹن نمبر پورٹی فور this one بوکو آرم کس ملک سے بلان کرتا ہے this belong to نائجیریہ belong to نائجیریہ قیسٹن نمبر پورٹی فائی کو دیکھیں قیسٹن نمبر پورٹی فائی this one میک operating system was developed by میک operating operating system کس کو کہتے ہیں operating system is a system software and میک operating system was developed by apple اس کے ساتھ apple inc لے سکتا ہے apple incorporation آگے قیسٹن نمبر پورٹی سکس کو دیکھیں دوستو قیسٹن نمبر پورٹی سکس کانٹرول s very simple very easy کانٹرول s is equal to it is used for saving files similarly قیسٹن نمبر پورٹی سیون دیکھیں دوستو قیسٹن نمبر پورٹی سیون قیسٹن نمبر پورٹی سیون ہمارے پاس ہے this one کانٹرول ڈ کانٹرول ڈ شارٹ کٹ جو ہے this is used for to open dialogue box of font it کیا کرتا ہے font dialogue box کو open کرتا ہے دوستو یاد رکھیں font dialogue box جب بھی آپ کانٹرول ڈ دباؤ گے تو کیا ہوگا font dialogue box open ہوگا قیسٹن نمبر پورٹی سیون دیکھیں پیسٹن نمبر پورٹی سیون پورٹی سیون نمبر پیسٹن ہمارے پاس this one zooming capacity of MSXL MSXL میں zooming capacity کا مطلب کیا ہے minimum اور maximum لیکن by default بھی آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ zooming capacity by default is 100% and you can decrease or increase it but the minimum is 10% minimum is 10% 10% اس کو تینی بھی کہتے ہیں دوستو and maximum is maximum چوہیے that is چار سو پورٹی سن تک آپ اس کو increase کر سکتے ہیں اوگے پیسٹن نمبر دیکھے 49 کو پیسٹن نمبر پورٹی نائی پیسٹن نمبر پورٹی نائی پیسٹن نمبر پورٹی نائی دیکھے دیکھے نوستو پیسٹن نمبر پورٹی نائی کہتا ہے کہ مزدلیفہ is situated between مزدلیفہ کس دو اہم مقامات کی درمیان ہے مزدلیفہ وہ مقام ہے جہاں سے حجاجی کرام عرفات سے واپسی پر رہاتے ہوئے وہاں پر پوری ایک رات گزارتا ہے and it is between مینہ and عرفات یہ عرفات اور مینہ کے درمیان واقعہ ہے question number 50 کو دیکھے دوسرے question number 50 this one first battle fought by muslim muslim انہوں نے پہلی جنگ کب لڑی تھی اور یہ کس کے اصلاف تھی جنگ حجرت کے بعد دوسروں حجرت کے بعد دو حجری میں دو حجری پہلی بادر جنگ جنگ بادر بھی کہتا ہے لڑی گئی تھی similarly question number 51 کو دیکھیں question number 51 ابو البشر ابو البشر کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے father of mankind ابو البشر کا مطلب father of mankind اور یہ adam alay salam ko کہتے similarly question number 52 کو دیکھیں question number 52 حضرت عمر رضی اللہ تعالی was morten in the month of حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو کب شہید کیا گیا تھا حضرت عمر رضی جنگ کو جس نے شہید کیا تھا اس کا نام ابو لولو پیروس دے دوستو اور محرم کے مہینے میں محرم کے مہینے میں اس کو شہید کیا گیا تھا question number 53 جو ہے کچھ عجیب سا question ہے دوستو اس کا پورا سمجھ نہیں آرہی بہرحال آپ کو بتاتا چلاؤ کس کا خوار تھی یا اس طرح کا کچھ تھی کی کس جنگ میں تھے اور کس کے خلاب اور یہ جنگ سفین سفین question number 54 کو دیکھیں ڈائن بک زبور سے پہلے جو اسمانی کتاب اس کا نام کیا تھا آپ کو پتا ہونا چاہئے چار کتاب جو ہیں نا دوستو تورا زبور انجیل اور قرآن تورا جو تھے جو مساء علیہ السلام پر نازل ہوئی تھے زبور دعوی علیہ السلام پر انجیل نمبر زبور سے پہلے جو کتاب تھی اس کا نام تورا تھا جو کہ مساء علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی question number 55 کو دیکھیں question number 55 first پاکستانی who was elected president of the general assembly پہلے پاکستانی چوتے کون تھے یہ پہلے پاکستانی تھے اور پہلے پاکستان کے پہلے پور منیسٹر بھی تھے 1947 انیسو چوون تک اور اس کا نام تھا محمد زفر خان محمد زفر خان question number 56 کو دیکھیں پریزن چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹس آسیب سعید خوصہ تو اس کا آفشن یہ آسیب سعید خوصہ لیکن یہ بھی پتہ ہونے سے جسٹس آسیب سعید خوصہ پاکستان کے 26 نمبر پر ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس نے کب عوض لیا تھا 18 جنوری کو عوض لیا تھا 2019 کو اور اس کا total duration 11 مہینے ہے 20 تسمبر 2019 کو یہ retire ہو جائیں گے دوستو اس کا سپنگ غلط ہے یہ کچھ اس طرح کا ہے آئی ہے اس کا لارجس ایکیپالوجی سٹیٹ اس کا مطلب ہے بہر الجزائر ملک ہمیں لارجس یہ کون سا ہے اس کا نام کیا ہے دوستو اس کا نام ہے مائکرو مائکرو نیشیا یہ فرس نمبر پر ہے اور سیکنڈ نمبر پر فیجی ہے سیکنڈ فیجی ہے سیمیللی کریشن نمبر 59 کو دیکھ کریشن نمبر 59 how many seats won by all india muslim league in 1945 legislative elections اس میں ٹوٹل 102 seats تھی جس میں کانگرس میجاری کیا کیتے انہوں نے 59 seats جی کہتے اور اے آزاد جمہ آل india muslim league نے only 30 seats لیے تھے آگے قیشن نمبر سیکسٹی کو دیکھ اردو کا قیشن میں مرسیہ کس زبان کا لفظ ہے مرسیہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے مرسیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے مردے کا مجھے بندہ بار جائے تو اس کی خوبیہ بیان کر کے رونے کو مرسیہ کیسے ہے اور یہ عربی زبان سے نکلا ہے سیمیلر لی question نمبر 61 کو دیکھ اسنا پی نظم کے مطالب مقت میں کتنے شیئر ہوتے ہیں دو شیئر ہوتے ہیں دو شیئر ہوتے ہیں اس میں آگے question number 62 کو دیکھ مرزا غالب کہاں پیدا ہوئی تھے مرزا غالب اگرہ میں پیدا ہوئی تھے دو دو مرزا غالب اگرہ میں پیدا ہوئی تھی question کلام نقش فریادی اسی طرح question number 64 کو دیکھے ٹوٹ بٹوٹ کا کردار کس نے تخلیق کیا ٹوٹ بٹوٹ کا کردار یہ سوپی تبسم نے تخلیق کیا تھا سوپی تبسم نے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کی ویڈیو کو